میری ایک بہت بہت آج نہیں آ پائیں سہیلی ہیں استاد ہیں میری منٹور ہیں ڈاکٹر آرفہ سعیدہ جب میں نے ان سے بات کی کہ ڈاکٹر صاحبہ میں پاس بہت سے خطوط اببہ کے پڑے ہیں تو کہنے لگے تم پہ لازم ہے کہ تم وہ خط چھاپو کیونکہ آنی والی نسلیں فیض کو نہیں جانیں گی بحیثیت باپ یہ تمہیں کرنا ہوگا تو اس وقت مجھے محسوس ہوتا تھا کہ شاید میں اپنا ایک دل اور باپ کے ساتھ جو رشتہ ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں اور شاید نہیں 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 اور شاید میرے باپ کو یہ اچھا نہ لگے کہ یہ تو میں نے تمہیں لکھا تھا تم کیوں لے گئی اس کو لیکن جب میں پڑھنے بیٹھی تو یہ جو صاحبزادے ادھر بیٹھے ہیں جو ہر بات پر میری اعتراض بھی کرتے ہیں نکتہ چینی بھی کرتے ہیں مشورے بھی دیتے ہیں بہت اچھے میں نے صرف کتاب خط لیے اور میں نے اس کو کہا کہ میں خط چھاپنے جاری تو کہنے لگا بورنگ 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 سب ہی چھاپتے ہیں تو میں نے کہا کیا کروں تو کہنے لگا تم اپنے باپ کو اب خط لکھو وہ خط لکھو جو تم ان سے نہیں کہہ سکے کیونکہ وہ چالیس سال پہلے جا چکے ہیں اور اس چالیس سال میں تمہاری زندگی بہت بدلی ہے اور تم نے بہت کچھ دیکھا ہے پرداشت کیا ہے بغیرہ تو یہ جو کتاب ہے جس کی رونمائی الحمدللہ اتوار کو لاہور میں ہوئی ہے فیض فسٹل میں آرفہ سعیدہ کے ہاتھوں افتخار عارف کے ہاتھوں اور زہرہ آپا کے ہاتھوں اس کا اردو ترجمہ ہے یہ دو سال پہلے انگریزی میں چپی تھی اور اس کا اب ٹائٹل ہے کچھ دل نے کہا چالیس سال بعد ایک بیٹی کی سرگوشیاں تو یہ جو ہے خط میں یہ آپ کو خط ان کے تین خط پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں جس میں آپ کو فیض کا ایک بہت فرق سا روپ نظر آئے گا تو یہ ایک خط میں تین خط قطوط میں سے پہلا خط آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا اگر نہیں ہے تو بتا دیتی ہوں کہ فیض صاحب پاکستان آرٹس کانسل کے اس وقت سیکٹری جنرل کہتے تھے بارمی چیئر ہو گئی یہ انہوں نے ایک چٹھی کہلیں یا ایک نوٹ لکھا انیس ستمبر انیس سو ساٹھ میں انیس سو ساٹھ لکھتے ہیں اس کے بعد جو میرا یہ چپٹر ہے اس کا بھی عنوان یہ ہے I also own no property لوگ پوچھتے ہیں کہ فیض صاحب کیا دیکھے گئے میں ان کا ایک کتاب دے گئے اس کا نام نسخہ مفا بس نہ کوئی property نہ کوئی گاڑی نہ کوئی زیور نہ کوئی bank balance یہ خط جو انہوں نے مجھے لکھا ہے یہ چونکہ آپی کے شہر سے لکھا ہوا ہے تو اس لئے میں نے سوچا شاید اچھا ہوگا کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں پیاری میزو جانم میرا نام منیزہ ہے لیکن مجھے لوگ جو مجھے جانتے ہیں پیار سے میزو کہتے ہیں ہم سینڈ سپٹ سے بول رہے ہیں آج اتوار کا دن ہے اور فروری کی تیرہ طریق جو ابھی ابھی یاد آیا کہ شاید ہماری سالگرہ کا دن ہے اس لئے اور کسی نے یاد ہی نہیں دلایا تو آج ہمارا مصور صادقین کہ ہاں دن گزارنے کا وعدہ تھا صبح اٹھ کر بہت سے لوگوں کو ٹیلی فون کیا کہ کوئی ساتھ چلنے کو امادہ ہو جائے لیکن کسی نے حامی نہیں بھری آخر میں اور تمہاری امہ اکیلے یہاں آ پہنچے خیال تھا کہ صادقین کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہوگا وہ بیٹھ کر تصویر بنائیں گے اور ہم لکھنے پڑھنے کا کام کریں گے قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک پولیس کھڑی ہے پتہ چلا کہ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے پھر ہٹ میں پہنچے تو سامنے ایک بہت بڑی سی بس کڑی تھی اور ہٹ کے اندر فش سے ارش تک لڑکیاں ہی لڑکیاں بھری تھیں صادقین نے معذرت کرتے ہوا کہا کہ یہ میڈیکل کالیج کی بچیاں بغیر اطلاع کیے آگئی ہیں امید ہیں آپ برا نہیں مانیں گے ہم نے کہا ٹھیک ہے رانق ہے افو کوئی ہڑباؤں گئے پتلی موٹی لمبی چھوٹی سفید کالی نیلی پیلی ہر سائز اور رنگ کی نجانے کتنی لڑکیاں تھیں بیچ میں کسی نے ہمیں پہچان لیا اور اوٹوگراف کے لیے نورہ ہیدری بلند کیا پھر کیا تھا آگ پون گھنٹہ اسی مشقت میں صرف ہو گیا اور کسی کے پاس ڈائری اور کاغذ تو تھا نہیں اس لیے امی کا آدھا پیڈ ان کی نظر ہو گیا اب یہ لوگ کھا پی کر راک این رول کے ریکارڈ بجا رہی ہیں جس پر تم کو خط لکھنے کو جی چاہا آج بہت دنوں کے بعد موسم اچھا ہے میں اور امی باہر دھوپ میں بیٹھے ہیں اندر ہٹویں تو دوسری فوج کا قبضہ ہے لیکن دھوپ بلکل بری نہیں لگتی ہوا میں ہلکی ہلکی تھنڈک اور دھوپ میں ہلکی ہلکی گرمی جیسے لاہور میں باہر کے موسم موسمیں باہر ہوتی ہیں تو ایک تو یہ خط بہت 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 پھر آپ کو شاید معلوم ہوگا کچھ لوگوں کو کہ میں نے پاکستان ٹیلی ویژن میں چالیس سال گزارے اور اب دوبارہ منسلک ہو گئی پاکستان ٹیلی ویژن سے لگتا ہے کہ بہرہ تو میں نے ظاہر ہے یہ زیاء الحق کے زمانے میں ان کو شکایات کی وہ اس وقت بیروت میں تھے چھوڑ کے چلے گئے تھے یعنی کہ جلا وطن تھے تو وہ وہاں سے پھر انہوں نے مجھے خط لکھا اور یہ اببہ کی ایک بات بہت خوبصورت تھی کہ وہ ایک تو تاریخ لکھتے تھے ہر خط میں اور اوپر جگہ لکھتے تھے تو یہ موسکو سے چودہ جولائی انیس سو انہاسی نائنٹین سیونٹی نائن کا خط آیا پیاری میزو بہت دنوں بعد تمہارا خط ملا ہے چھوٹی موٹی بات پر پریشان کیوں ہوتی ہو کسی کا مزاج تو کوئی بدل نہیں سکتا پھر بھی انسان کوشش کرے تو کچھ تھوڑا بہت تو عقل سے کام لے ہی سکتا ہے اور عقل کی بات تو یہ ہے کہ محض پریشان ہونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا بہتر یہی ہے کہ جب کوئی پریشانی کا مضموع پیدا ہو تو اسے دور کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کچھ سوچ آف کر لے جو ہونا ہے سو ہونا ہے رونے دھونے سے کیا فائدہ ہے اپنا تو یہی نسخہ ہے جو ہم بیروت میں بھی استعمال کرتے رہے کہ جب بم گرنے کی آواز زیادہ زور سے آتی تھی اور قریب سے آنے لگتی تھی تو ہم مول سر لپیٹ کر سو جاتے تھے ہمارے ساتھی اکثر پوچھتے تھے تم اتنے شور میں سو کیسے جاتے ہو ہم نے بتایا انسان اپنے پورے دماغ پر زور ڈال کر یعنی ویل پاور کوئی کام ملا سکتا ہے تو کچھ بھی ٹھان کے کر سکتا ہے تو کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہوئی جاتا ہے تو تم بھی اب یہ نسخہ اپنا لو میں نے پھر یہ سوچا کافی دیر جب یہ ظاہر ہے اور میں کبھی سوچتی ہوں کئی دفعہ ایسے ہوتے تھے جو لوگ یہاں موجود ہیں جن میں سے کچھ ہوں گے شاید انہوں نے فیض کو دیکھا ہے جانا ہے تو محفل لوگ اور وہ بیٹھے میں ہیں اور خاموش ہیں اور سگرٹ پی رہے ہیں اب مجھے خیال آتا ہے کہ وہ سوچ آف کر کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ لوگ انہیں تنگ کر رہے تھے اور شور بہت تھا پھر ایک وقت آیا جب مجھے اس بات کی پریشانی ہونے لگی کہ میں نے اببہ کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا اور جو کہ صحیح ہے جب میں چھوٹی تھی تو وہ جیل میں تھے پھر جیل میں کچھ جیل میں آنا جانا ہے کوئی زیادہ ہی ہوتا رہتا تھا بہرحال جب جیل میں نہیں تھے تو وہ پاکستان ٹائمز کی نوکری کر رہے تھے اس زمانے کا اخبار اور اب کی اخبار میں یہ فرق تھا کہ وہ اخبار ہاتھ سے لکھا جاتا تھا یہ شام کو لکھا جاتا تھا تو جب ہم وہ دن کو سوتے تھے اور رات کو جاگتے تھے ہم دن کو جاگتے تھے رات کو سوتے تھے پھر اس کے بعد ماشاءاللہ محفلیں تو مجھے یہ بالکل بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنے اببہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہو تو میں نے پھر انہیں شاید خط لکھا ہوگا کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکی یہ خط بیروت لبنان سے ہے گیارہ اپریل کا اور میں نے یہی لکھا کہ مجھے آپ بہت یاد آتے ہیں وغیرہ اور پھر ظاہر ہے دفتر کی اپنی بکواس چل رہی تھی دفتری سردرد کا تو تم نے جیسے لکھا کوئی علاج نہیں جہاں تک ہو سکے ہمارا سوچ آف والا نسخہ استعمال کر کے دیکھو اس سے بھی اچھا نسخہ مرہوم ملک فیروز خان نون کا ہے لیکن وہ شاید صرف بڑے افسری استعمال کر سکتے ہیں وہ نسخہ یہ ہے کہ جب ہم دلی میں تھے تو ملک صاحب وائس رائے کے کانسل کے ڈیفنس ممبر تھے ایک دن میں اور بڑے بخاری صاحب ان کے دفتر میں ان سے مل لے گئے دیکھا کہ ملک صاحب کی میز پر ایک بھی کاغس میں ہیں اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے چرٹ پی رہے ہیں بخاری صاحب نے کہا ملک صاحب لڑائی ہو رہی ہے اور آپ ڈیفنس ممبر ہیں آپ کو کوئی کام نہیں ہے ملک صاحب بولے شاہ جی کامدانہ پوچھو جنہ کرو وہ نئے بات جند ہے اس واسے سی کر دی نہیں اور یہ احسان چکانے کی کیا بکواس کر رہی ہو تم کیا ہم اور تم کو یہ الگ الگ چیز ہیں ہمارا تمہارا احسان یہی ہے کہ پیار کرتے رہیں اور خدمت کرنے کی ضرورت تو شاید جب پڑے گی اگر اور دس برس دس بیس برس جینہ پڑا اور ہاتھ پاؤں جواب دے گئے پھر تو ہم گاؤں چلے جائیں گے جہاں مراسی حکا بھرے گا اور مراسن پاؤں دبائے گی